اگر آپ کا رپورٹنگ سپیچ میں جو ٹینس ہے وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہے تو ہی جو رپورٹنگ سپیچ میں جو انیورٹیڈ گاما والا سنگ دوستو نیریشن مطلب کہ ڈاریک اینڈ انڈاریک میں ہمارے دوست اکثر ایک بڑی گلتی کرتے ہیں اور آئی ہوپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تو وہ گلتی ہرگس نہیں کرنے والے نیریشن کا مطلب ہے بیان کسی بات کا بیان کوئی بندہ اس کو کیسے بیان کر رہا ہے کہ وہ چیز ڈاریک ہے یا انڈاریک ہے جیسے ہم بیک بائٹ کہیں کہ کسی کی گلہ کرنا ایک تو ہم جیسے سنا کسی آدمی سے جیسے سنا بس سامنے والے کو ویسے ہی بتا دیا ایک تو ہوتی ہے ہم اس کی لینگویج کو اس کی بات چیت کو ہم اپنی ورڈز میں چینج کر کے دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انڈاریک جیسے ڈاریک میں میں آپ کو ایک سینڈنس بتا ہوں کہ علی نے کہا کہ میں بیزی ہوں یہ جیسے بات علی نے مجھ سے کی ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا اگر علی کی بات میں اپنی ورڈز میں چینج کروں جیسے علی نے کہا کہ وہ بیزی ہے تو دیکھیں یہ سینڈنس میں نے اپنی ورڈز میں چینج کر کے آپ کو بتایا ہے تو اس کو کہتے ہیں انڈاریک اور دوستو گلتی اکثر ہمارے فرینڈز اس میں ایک 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 ا اور ریپورٹیڈ سپیچ کو ہمیشہ انورٹیڈ کاما میں کورڈ کیا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کیلئے ہو چکی ہوگی گلتی اکثر ہمارے فرینڈز میں کرتے ہیں کہ آپ کو فوکس صرف کس پہ دینا ہے ریپورٹنگ سپیچ پہ دینا ہے ریپورٹنگ سپیچ میں اگر آپ کا سینٹینس پاس ٹینس کا ہے بات غور سے سنیے گا ریپورٹنگ سپیچ میں اگر آپ کا سینٹینس پاس ٹینس کا ہے تو آپ کا ریپورٹیڈ سپیچ والا سینٹینس ہے نا وہ اس کا ٹینس چینج ہوگا تو دوستو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سینٹینس کو اندارک میں چینج کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا فوکس ریپورٹنگ سپیچ پہ ہونا چاہیے کہ ریپورٹنگ سپیچ میں کون سا ٹینس ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چاہیے ریپورٹنگ سپیچ میں صرف ٹینسز کے تین کائنٹس استعمال ہو سکتے ہیں یا تو وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا یا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا مطلب کہ ریپورٹنگ سپیچ میں صرف انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا اگر آپ کا سینٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہے اگر ریپورٹنگ سپیچ میں آپ کا ٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہے یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کا ہے تو انڈارک میں جو رپورٹیڈ سپیچ والا جو انورٹیڈ کاما والا سینٹینس ہے اس کا ٹینس چینج نہیں ہوگا اگر آپ کا رپورٹنگ سپیچ میں جو ٹینس ہے وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا ہے تو ہی جو رپورٹیڈ سپیچ میں جو انورٹیڈ کاما والا سینٹینس ہے اس کو اپوزٹ ٹینس میں ہم چینج کریں گے جیسے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس چینج انٹو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس پریزنٹ کا کنٹینیوز پاسٹ کے کنٹینیوز میں ہوتا ہے پریزنٹ کا پرفیکٹ پاسٹ پریزنٹ کا پرفیکٹ کنٹینیوز پاسٹ کے پرفیکٹ کنٹینیوز ویل وڈ میں شیل وڈ میں یہ ٹائپس تو آپ کو آتے ہوں گے لیکن یہاں پہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے دوست اکثر گلتی کام پہ کرتے ہیں کہ وہ ریپورڈنگ سپیچ کو نہیں دیکھتے ہیں اگر ریپورڈنگ سپیچ میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ہے تب بھی وہ ریپورڈیٹ سپیچ والا جو سینٹینس ہے اس کو کسی اور ٹینس میں چینج کر لیتے ہیں دوستو اس ٹراپک پر آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ اگر ہمارا ڈائرک سپیچ والا سینٹینس اس کی ریپورڈنگ سپیچ میں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو انڈائرک والا جو ریپورڈیٹ سپیچ والا جو پارٹ ہے اس کا tense change نہیں ہوگا اگر reporting speech میں آپ کا past indefinite tense ہے ٹھیک ہے direct والے sentence میں اگر آپ کا reporting speech میں past indefinite tense والا sentence ہے تب ہی اس کا جو indirect speech والا جو sentence ہوگا اس میں جو reported speech ہے اس مطلب کہ inverted comma والا sentence اس کا tense change ہوگا تو دوستو اکثر rule جو بنتے ہیں وہ صرف اور صرف past indefinite tense والے tenses جو ہیں so dear friend hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو please ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر new ہے تو چینل کو subscribe کریں اور ساتھ ہی bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ آپ کو English speaking یا English grammar related ہماری اگلے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے love you all